بسم اللہ الرحمن الرحیم مطالب الفرقان سورہ نوح نمبر اکہتر قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید تھے عز علامہ غلام احمد پرویل صاحب اخذو تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج نظر سانی ڈاکٹر اعنام الحق سورہ نوح نمبر اکہتر مکی بسم اللہ الرحمن الرحیم اے اللہ میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو با انداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے ابتدائیہ قرآن کا یہ انداز ہے کہ قوموں پہ آنے والی تباہیوں کو یاد و خارجی حواتس کو تشبیحات کے رنگ میں پیش کرتا ہے یا اس قوم کے اندر جو خلف اشار پیدا ہوتا ہے وہ اس کو عذاب سے تعبیر کرتا ہے جب بھی عذاب یا عذاب خداوندی کے الفاظ قرآن میں سامنے آتے ہیں تو مذہبی لوگوں کے ذہن میں بس یہ آتا ہے کہ آجمان سے کسی قسم کی بلائیں اتری ہوں گی اور اس طرح سے قوم مسئبت میں مبتلا ہو گئی ہوگی عذاب کے معنی تباہی کیجئے تو بات صاف ہو جاتی ہے قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے وہ تو اقوام سابقہ کے داستانوں کو آپ نے دعویٰ کے ثبوت میں پیش کرتا ہے مثلاً وہ دعویٰ کرتا ہے کہ غلط خطوط پر متشکل نظام آخر کا تباہ ہو کر رہتا ہے اپنی اس دعویٰ کے ثبوت میں پہلے وہ تلائل پیش کرتا ہے خالص علمی سطح پر گفتگو کرتا ہے اس کے بعد دعویٰ کے ثبوت میں وہ تاریخی شہادات پیش کرتا ہے کہ دیکھو جنہ قوام نے غلط نظام قائم کیا ان کا کیا انجام ہوا اور شہادت میں بھی یہ صرف انہ قوام کی داستان پیش کرتا ہے جن سے اولین مخاطب عرب قوم مانوس اور متعارفت تھی وہ ان کی اجڑی بستیوں سے صبح شام گزرتے تھے آپس میں باتیں کرتے رہتے تھے فرق صرف یہی تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ آسمان سے کوئی بجلی گری اور یہ سب تباہ ہو گئیں قرآن بتاتا یہ ہے کہ تباہی کے نشانات تو تم دیکھتے ہو لیکن اس کی وجہ کی طرف تم توجہ نہیں دیتے غالب وجہ یہ تھی کہ اس قوم کے اندر نظام غلط تھا جرائم عام ہو گئے تھے اور اس وجہ سے وہ قوم تباہ ہو گئی تھی یہ ایک عبدی حقیقت ہے وجہ بتانے کے بعد قرآن بتاتا ہے کہ تمہارا نظام بھی غلط ہے اگر تم باز نہ آئے تو تمہارا انجام بھی سابقہ اقوام جیسا ہوگا یہ ہے اقوام سابقہ یا انبیاء ایک زیستہ کی داستانیں بیان کرنے کا مقصد اقوام سابقہ میں خرابیاں تو بہت سی ہوتی تھیں لیکن قرآن ان خرابیوں میں سے ایک یا چند غالب خرابیوں کا ذکر کرتا ہے مثلاً حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں دیگر خرابیوں کے علاوہ غالب خرابی طبقاتی تفریق اور نسلی انتیاز تھا ان کے ہاں بڑے بڑے سردار جاگیردار طبقہ تھا وہ کام کاج کرنے والوں کو کمی یا کمین کہتے تھے اور ان کو حقیق سمجھتے تھے قریش کے ہاں بھی نسلی انتیاز برہمن اور شودر کسی کیفیت اختیار کر گیا تھا قرآن سابقہ انبیاء کی داستان کو حضرت نوح علیہ السلام سے شروع کرتا ہے گزشتہ کئی صورتوں میں قریش کی توجہ اس طرف دلائی گئی کہ تمہارے نظام میں بھی طبقاتی انتیازات سودی کاروبار مذہبی پیشوائیت غرج کے سارے جرائم اکٹھے ہو گئے ہیں لہٰذا تمہاری تباہی یقینی ہے اس سلسلے میں قرآن حضرت نوح علیہ السلام کی داستان کو شہادت میں پیش کرتا ہے یہ بات لوگوں کے ذہن میں نہیں آتی کہ قرآن تاریخ قصوں کو کیوں بار بار دوہراتہ چلا جاتا ہے قرآن کوئی بیٹھ کر لکھی گئی کتاب نہیں کہ اس کے مواد کو ابواب میں تقسیم کر دیا جائے قرآن کا انداز تقریری ہے اور یہ تقریری سلسلہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ دور پر محیط ہے قرآن کا سارا مواد مختلف مقامات پر مختلف تقاریب پر مختلف لوگوں کو ان کے حسبحال تقاریب پر مجتمل ہے ایسا کچھ ابواب کی صورت میں نہیں ہو سکتا تھا قرآن کا انداز خطابانہ ہے خطابات مختلف لوگوں کے سامنے مختلف اوقات میں مختلف مقامات پر کیے گئے جہاں کہیں قرآن میں تقرار نظر آئے تو وہ تقرار بھی ایسی نہیں کہ منوان اسی شکل میں وہ بیان ہوئی ہو بلکہ ہر بار جو قصہ کسی قوم کا یا کسی نبی کا آئے گا تو اس میں کوئی نہ کوئی نکتہ ایسا آئے گا جو وہاں وجہ البصیرت ہوگا آیت نمبر ایک نوحاں الی قوم ہی ان انذر قومک من قبل ان يأتیہم عذاب علیم ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ وہ انہیں غلط روش کے تباہ کل نتائج سے آگاہ کر دے قبل اس کے کہ دردناک تباہی کا عذاب ان کے ساتھ پر آگ کھڑا ہو جب بھی کسی قوم کے اندر یوں حالت بگڑ جاتی تھی تو تمبیخ کرنے کے لیے رسول کو بھیج دیا جاتا تھا جو محلط کے وقفے میں یعنی تباہی آنے سے قبل ان کو سمجھاتا کہ اپنی اصلاح کر لو تو تباہی سے بچ جاؤ گے اسے قرآن نے خدا کے قانون مقافات عامل میں محلط کا قانون کہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی رسول یا نبی نے آنا نہیں ہے اس لیے کوئی تمبیخ کرنے کے لیے نہیں آئے گا لیکن قرآن تو اپنی اصلی شکل میں ہمارے پاس قیامت تک موجود ہے آج جو شخص کسی کو صرف قرآن کی بات بتائے تو اس نے قرآنی تعلیمات کو پہنچانے کا فریضہ امتی ہونے کی حسیت سے ادا کر دیا قائد نمبر دو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہیں کھلے کھلے الفاظ میں تنبیخ کرتا ہوں کہ تمہاری موجودہ روش تمہیں تباہی کی طرف لیے جا رہی ہے آیت نمبر تین اگر تم تباہی سے بچنا چاہتے ہو تو تم قوانین خداوندی کی محکومیت اختیار کرو اس کے حکام کی عطاعت کرنے کے سلسلے میں محتاط رہو کہ کہیں کوئی لگزش نہ ہو جائے اور میری عطاعت بزریہ نظام کرو جس کی تشکیل میں میں لگا ہوا ہوں عمومی ترجمہ ہے کہ خدا کی پوجا پاٹ یا پرستش کرو خدا کی پرستش اور پوجا تو سب قومیں کرتی ہیں لیکن عبداللہ کے معنی ہے صرف قوانین خداوندی کی عطاعت و محکومیت اختیار کرو یعنی کسی انسان کے بنائے ہوئے قانون کی عطاعت و محکومیت مت اختیار کرو ہر نبی کی تعلیم کا نکتہ آغاز عبداللہ تھا قرآن شخص یا اشخاص کی محکومیت کو بدترین جرم قرار دیتا ہے وہ حق حکومت بھی خدا کے سوا کسی انسان کو نہیں دیتا آپ عبادت کا ترجمہ عطاعت یا محکومیت کر دیجئے تو بات صاف ہو جائے گی وَتَّقُو ہو متقی وہ ہوتا ہے جو قوانین خداوندی کی خلافورجی کرنے سے جو تباہ کن انجام ہوتا ہے اس انجام سے وہ خوف کھاتا ہے متقی کو یقین ہوتا ہے کہ قوانین خداوندی کی خلافورجی کرنے سے تباہی آ جاتی ہے اس لیے ایسا شخص ان قوانین کی عطاعت و محکومیت بڑے محتاط انتاز میں کرتا ہے کہ کہیں کوئی لگزش نہ ہو جائے خدا کی عطاعت کا عملی طریقہ وَا عَتِعُون میری عطاعت کرو اب خدا کی عطاعت کس طرح کی جائے جبکہ وہ محسوس نہیں ہے سامنے نہیں آتا نہ گفتگو کرتا ہے کہ ہم اس کی بات سنیں دراصل خدا کا ہم سے اور ہمارا خدا سے تعلق اس کے قوانین کے ذریعے ہے تو خدا کی عطاعت کرنے کا عملی طریقہ یہ ہے کہ اس کے قوانین کے مطابق ایک نظام تشکیل دیا جائے اور پھر اس نظام کے سربراہ کی طرف سے سادر احکامات کے پیچھے پیچھے چل کر زندگی بسر کی جائے تو یہ خدا کی عطاعت ہوگی لہٰذا خدا کے قوانین کے محکومیت کی عملی شکل یہ ہے کہ محسوس زندہ آتارٹی سے خدا کے عقامات سن کر ان کی عطاعت کی جائے وَاقَالُوا سَبِعْنَا وَاَعْتَعْنَا سورة 2 آیت 285 ہم نے بات سنی اور ہم اس کی عطاعت کریں گے کہ یہی مطلب ہے کہ نظام کا ایک زندہ سربراہ ہو جسے عقامات سن کر ہم عطاعت کریں اگر خالی کتاب کی عطاعت مقصود ہوتی تو نہ تو اس نظام کی اور نہ رسول پھیجنے کی ضرورت تھی لکھی لکھائی کتاب ہر ایک کے گھر اتارنے کا انتظام کر دیا جاتا مگر اس سے کام نہیں چل سکتا تھا نبی کا فریضہ خدا سے حکام پانا وصول کرنا تھا یہ نبوت ہے اس کے بعد فریضہ رسالت ہے کہ وحی کے مطابق عاملا ایک معاشرہ یا نظام قائم کیا جائے نظام کی تشکیل سے پہلے انسان سازی کی جاتی ہے پھر ایک معاشرہ یا ایک نظام متشکل ہوتا ہے اس نظام کے ذریعے خدا کے احکام کی عطاعت ہوتی ہے یہ ہے جسے آپ اسلامی نظام کہتے ہیں اگر سنانے والی بالفعل اور بالقوت اتھارٹی نہیں ہے تو یہ مذہب ہے دین نہیں ہے اگر یہ اتھارٹی احکام خداوندی کی وجہ اپنے احکام کی عطاعت کراتی ہے تو یہ دین نہیں بلکہ شرک ہے زندہ اتھارٹی اپنی حکومت قائم نہیں کرتی بلکہ وہ تو خدا کے احکام نافذ کرتی ہے اب یا اندھا جو بھی انچان چازی کر کے نظام خداوندی کی تشکیل کر کے اتھارٹی احکام کی عطاعت کرائے وہ کارے رسالت سر انجام دے رہا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا اپنے زمانے میں اور خلفاء اپنے اپنے زمانے میں اسلامی نظام کی مرکزی اتھارٹی تھے جب تک یہ نظام قائم رہا چاہے وہ کچھ وقت کے لیے بھی کیوں نہ رہا وہ اسلام تھا ملوکیت میں خدا کے احکام کی اتھارٹ کی بجائے اتھارٹ بادشاہ کی خلیفہ کی سلطان کی اختیار کی جاتی ہے آج مغربی جمہوریت کے نام پر ایک آون فیصد کی محکومیت پر ہوتی ہے قائد نمبر چار یاغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الى اجل مسمى اگر تم نے ایسا آتیون کا چلسلہ قائم کر لیا تو خدا تمہاری سابقہ روش کے مذر نتائج سے تمہاری حفاظت کا سامان مہیا کر دے گا اور تمہیں ایک مہین مدت تک سامان عزیز سے فائطہ اٹھانے کی محلت عطا کرے گا اور ایسا نہ کیا تو بلا شبہ آئے ہوئے عذاب کو کوئی تم سے ٹال نہ سکے گا اے کاش کہ تم میرے قانون مقافت کو سمجھ سکتے تباہی سے خدا کے تبعی و اخلاقی قوانین کی حفاظت میں آ کر ہی بچا جا سکتا ہے خدا یہ تہیہ کبھی نہیں کرتا کہ فلانکاؤں کو ضرور تباہ و برباد کرنا ہے ہوتا یہ ہے کہ تباہی و بربادی اور خوشگواری انسانوں کے اپنے آمال میں پشیدہ ہوتی ہے مثال کے طور پر کشتی میں وزن زیادہ لاد لیا تو کشتی ڈوبے گی لیکن کشتی یکلکت نہیں ڈوبے گی اگر مکمل ڈوبنے سے پہلے کشتی کا وزن سمندر یا دریاء میں پھینک دیا یا کسی دوسری کشتی میں لاد کر کم کر دیا جائے تو کشتی ڈوبنے سے بچ جائے گی اگر پھر سے وزن زیادہ کر دیا ہے تو وہ پھر سے ڈوبنے لگے گی ڈوبنے سے قبل اگر سابان پھر کم کر دیا جائے تو کشتی ڈوبنے سے پھر بچ جائے گی دوسری مثال اگر انسان صحت کے تبعی قوانین کے خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کی صحت خراب ہونے لگ جاتی ہے اگر وہ صحت دینے والے قوانین کی افاظت میں اپنے آپ کو لے آتا ہے تو وہ صحت کی طرف لوٹتا ہے اگر صحت کے قوانین کی طرف نہیں لوٹتا تو انسان بتدریج بیمار ہو جاتا ہے اگر اس دوران صحت کے قوانین کی طرف نہیں آتا تو موت واقع ہو جاتی ہے اصلاح کی طرف رجوع کرنے سے تباہی کا معین وقت مؤخر ہو جاتا ہے محلت کے وقفے میں تباہی کوئی اصلاح کے طریقے کے سوا تالنے یا مؤخر کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے آیت نمبر پانچ قوم پر اصلاحی پروگرام کا اثر نہ ہوا تو نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا کہ میں اس قوم کو دن رات تیرے راستے کی طرف دعوت دیتا رہا آیت نمبر چھے لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ میں جون جون انہیں اپنی دعوت طرف بناتا ہوں تو یہ اسی قدر اس سے اور دور بھاگتے ہیں آیت نمبر ساتھ اور جب جب میں نے انہیں تباہی سے بچانے کے لیے امن و سلامتی کی طرف دعوت دی ہے تو انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں تاکہ میری بات ہی نہ سنیں اور کبھی میری بات سنتے بھی ہیں تو بلکل منافقہ نہ انداز سے انہیں ہزار سمجھایا لیکن یہ اپنی زد پر اڑے رہتے ہیں اور شدید سرکشی اختیار کرتے ہیں سیاب کے معنی محض کپڑے ہی نہیں ہوتے بلکہ اس کے معنی خود کپڑے پہنے والی کی شخصیت بھی ہوتی ہے وستق شاہو سے آباہم کے معنی ہیں دوہری شخصیت جسے منافقت بھی کہتے ہیں بظاہر وہ کہتے تھے کہ ہاں ہم نے سمجھ لیا ٹھیک ہے ہم ایسا ہی کریں گے لیکن دل سے نہیں مانتے تھے عمل اس کے خلاف کرتے جو وہ زبان سے کہتے تھے آیت نمبر آٹھ نور علیہ السلام نے کہا میں نے انہیں بھرے مجموع میں اعلانیات سمجھانے کی کوشش کی آیت نمبر نو ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا میں نے انہیں قلم کھلا سمجھایا اور الہدگی میں بھی سمجھایا لیکن یہ ٹچ سے مسک نہیں ہوتے آیت نمبر دس فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا میں نے ان سے بار بار کہا کہ تم قوانینِ خداوندی کی عطاعت کے ذریعے تباہی سے بچنے کا چاوان پیدا کرو خدا کا قانون تمہیں تباہی سے بچا لے گا آیت نمبر گیارہ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وہ تمہارے علاقے میں ایسی بابرکت بارش برسائے گا جس سے تمہاری بنجر زمینے سے راب ہو جائیں گی آیت نمبر بارہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور وہ تمہارے مال و دولت اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے سرچز باغات اگیں گے اور ان کی سیرابی کے لیے پانی کی ندیاں رما ہوں گی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نمبر علیہ السلام کی قوم بارانی زمینوں پر آباد تھی اب پاشی کا انتظام نہیں تھا اس زمانے کی قبائلی زندگی میں مال و دولت اور افراد کی کسرت ایک بہت بڑی وزنی چیز تھی آج یہ بات ووٹرز کی شکل میں سامنے آئی ہے حضرت نمبر علیہ السلام نے کہا کہ صحیح نظام میں زندگی بسر کرو گے تو زمینیں بارانی نہیں رہیں گی تمہارے ہاں باغات پیدا ہوں گے ان کی سیرابی کے لیے پانی کی ندیاں رما دواں ہوں گی آیت نمبر تیرہ ایمریک قوم تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس قسم کی باوکار زندگی کے آرزو نہیں کرتے جو قوانین خداوندی کے اتباع سے تمہیں مل سکتی ہے وقارا کا مفہوم وقارا اس کے ایک معنی ہے ڈگمگانی یا اضطراب کی بات کا باقی نہ رہنا اس کے دوسرے معنی ہے بڑا سکون ہونا جم کر کھڑے ہو جانا یاد رہے سکون جمعوت کو نہیں کہتے جمعوت تو عدم حرکت کا نام ہوتا ہے وقار والے سکون میں کوشش بھی ہوتی ہے اور حرکت بھی ہوتی ہے لیکن اس میں ڈگمگاہٹ نہیں ہوتی اس قسم کی زندگی کے لیے قرآن وقارا کا لفظ لائیا ہے خدا کے قانون کے مطابق جو زندگی بسر کرتا ہو اس کے اندر اتنا وقار آ جاتا ہے کہ وہ اپنے مقام پر جمع ہوا اور محکم کھڑا ہوا ہوتا ہے قانون ارتقاء میں ہر اگلا درجہ سابقا درجہ سے بہتر اور بلند ہوتا ہے انسان بلند اور بہتر درجہ میں سکون اور وقار اپنے اندر رکھتا ہے اگر اجترابی قیفیت رہے تو کوئی چیز کسی مقام پر ٹھہر ہی نہ سکے جو چیز کسی ایک مقام پر ٹھہر ہی نہ سکے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی قانون ارتقاء میں شیعہ کو یا زندہ شیعہ کو ایک منزل میں آ کر کچھ وقت کے لیے ٹھہر نہ ہوتا ہے اس کو شیعہ کا مستقر کہتے ہیں اور پھر وہ منزل شیعہ کو دوسری منزل کے سپرد کر دیتی ہے اس سپرد کیے جانے کو مستعدہ کہتے ہیں اور یوں یہ بڑھتی ہوئی زندگی اپنے درجہ کمال تک پہنچتی ہے قرآن نے بتایا ہے کہ انسان کا آگے بڑھنے کا یہی انداز پہلے تھا اور یہی اب بھی ہے اور موت کے بعد آئندہ بھی ہوگا نور علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ تم اب پست منزل میں ہو خدا ایسا انتظام کر دے گا کہ تم اس سے آگے جو بلند اور بہتر منزل ہے اس میں پہنچ جاؤ گے بلند منزل کے لیے لفظ وقارن استعمال ہوا ہے یعنی تم باوقار زندگی بسر کرو گے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہر وقت کامتے رہتے ہو ہر وقت تمہارے قدم ڈگمگاتے رہتے ہیں تو تمہاری زندگی میں اس تحکام پیدا ہو جائے گا تم جم کے کھڑے ہو جاؤ گے تمہاری زندگی باوقار ہو جائے گی تم ایسی باوقار زندگی کے مستحق ہو جاؤ گے جو موت کے بعد بھی مزید ارتقائی مراحل تیہ کرے گی آیت نمبر چوتہ اس نے تمہیں اپنے قوانین کے مطابق مختلف تخلیقی مراحل تیہ کراتے ہوئے واجب تقریم انسانی پیکر میں پہنچایا تو کیا اس کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنے سے تمہیں باوقار زندگی نہیں ملے گی آیت نمبر پندرہ تم دیکھو کہ ہم نے فضا میں بہت سے قرروں کو مختلف بلندیوں میں پیدا کیا تو کس طرح ہمارے قانون کے مطابق باہم دگر کامل موافقت اور ہم آہنگی سے رمادہ ماں ہیں آیت نمبر چولہ اور دیکھو کہ اس نے چاند کو بنات سے روشنی اور سورج کو جگ مگاتا چراغ بنا دیا ہے قوانین خطاوندی کے مطابق فضا میں تیرتے کرروں میں واقار کی یہ قیفیت ہے کہ یہی سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے برابر بھی کہیں فرق نہیں آتا وہ ادھر سے ادھر نہیں ہوتے ایسی قوم جس میں حرکت بھی ہو اور وقار بھی ساتھ ہو قرآن نے اس کو آسمانی کرروں سے تشبیح دی ہے قرآن نے چاند کے لیے نور کا لفظ استعمال کیا ہے یعنی سورج سے مانگی ہوئی روشنی چاند کے اپنی روشنی نہیں ہوتی جب سورج کی کرنے چاند پر پڑتی ہیں تو یہ کرنے منعقص ہو کر ہم تک پہنچتی ہیں اور چاند ہمیں چمکتا نظر آتا ہے سورج کے لیے سراج کا لفظ استعمال ہوا ہے سورج کی اپنی روشنی ہوتی ہے جیسے چراغ یا لیمپ کی اپنی روشنی ہوتی ہے چاند کے لیے نور اور سورج کے لیے چراغ کے الفاظ قرآن نے چودہ سو سال قبل استعمال کیے جبکہ آج سے دو سو سال قبل تک دنیا کا بڑے سے بڑا سانستان بھی یہ بات نا جانتا تھا کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے آیت نمبر سترہ اور خدا نے تمہیں زمین سے نباتات کے معنی اگایا قرآن وقار اور زندگی کی حرکت کے مسالیں دے رہا ہے اسمانی قرآن کے بعد اب نباتات کو سامنے لائے گیا درخت کے وقار کی یہ قیفیت ہے کہ ایک مقام پہ جم کر کھڑا ہوا بھی ہوتا ہے اور نمود کی یہ قیفیت ہے کہ اتنے سے بیچ میں سے ایک قوم پل پھوٹتی ہے اس کے بعد وہ اتنا بڑا درخت بن جاتا ہے یعنی اپنے مقام پہ کھڑا ہوا بھی ہے اور بڑھ بھی رہا ہے پھل پھول بھی رہا ہے یہ ہے انسان کی زندگی کہ اس کی ذات کی نشو نمبا بھی ہوتی رہے اور وہ اپنے مقام پہ قائن بھی ہو ڈگ مگائے نہیں آیت نمبر اٹھارہ اس نے تمہیں زمین میں مختلف مراحل میں گردشیں دیتے ہوئے انسانی پیکر تک پہنچایا اور زندگی کا یہی ارتکائی سفر موت کے بعد بھی جاری رہنا ہے نبتات اور حیوانات میں ذات نہیں ہوتی اس لیے ان کی صرف تبعیز زندگی ہوتی ہے جو موت کے بعد اسی دنیا میں ختم ہو جاتی ہے لیکن انسانی جسم کے اندر انسانی ذات بھی ہے نشو نمائی آفتہ ذات مرنے کے بعد بھی اخروی زندگی میں بھی اپنا مزید سفر جاری رکھتی ہے البتہ غیب نشو نمائی آفتہ ذات مزید سفر سے روک لی جائے گی یا یوں سمجھو کہ ان میں مزید سفر کرنے کی صلاحیت ہی نہ ہوگی آیت نمبر انیس اس نے زمین کو گول ہونے کے باوجود بسیط پھیلایا ہوا قطع بنا دیا آیت نمبر بیس لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا تاکہ تم اس کی کشادہ راہوں میں چلو پھرو اس زمین کا بھی عجیب انداز ہے کہ گول ہونے کے باوجود انسان اس پر ایک طرف سے چلتا ہوا پوری زمین کا چکر لگا کر واپس پہنچ جاتا ہے لیکن گرتا کہیں نہیں ورنہ گول چیز پر اگر چلا جائے تو ایک جگہ ایسی آ جاتی ہے جہاں پھر انسان گر جاتا ہے ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ گول ہے اور پھر اس کے اندر راستے بنے ہوئے ہیں آیت نمبر ایکیس قَالَ نُوحُ الرَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا قوم کو لاکھ سمجھانے کے بعد نُوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا تو دیکھتا ہے کہ یہ لوگ برابر میرے مخالفت کیے جا رہے ہیں اور اس شخص کے پیچھے چل رہے ہیں جو سب سے زیادہ طولت اور افراد خاندان کی قصرت رکھتا ہے یہ ان کا ان کے پیچھے چلنا اس کے اور ان پیچھے چلنے والوں دونوں کے حق میں تباہی کا موجب بن رہا ہے آیت نمبر بائیس وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا اور یہ بڑی بڑی سازکیں کر رہے ہیں آیت نمبر تئیس وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا یہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مابوتوں کو بالکل نہ چھوڑنا نہ وَدْ کو نہ سواء کو نہ یعوث کو نہ یعوث کو اور نہ نصر کو غالباً حضرت نور علیہ السلام کے زمانے میں یا پہلی اقوام سابقہ کے زمانے میں یہ مختلف ناموں کے بُت تھے دراصل بُتوں کو ماننے کی یہ وجہ ہے کہ بُت آپ سے کچھ کہتے ہی نہیں ہیں آپ جو جی میں آئے اپنے طور پر کہتے رہے ہیں وہ آپ کو کچھ نہیں کہتے ہی کہ آپ یہ کرو اور وہ نہ کرو خدا کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ تو قدم قدم پہ کہتا ہے کہ یہ نہ کرو اور وہ کرو انسان پھر ایسے خدا کو کیومہ نے جو ساکت مٹی کا مادو بنا ہوا کھڑا رہے آپ جو کچھ کرتے ہیں کہتے رہے وہ تو آگے سے کچھ کہتا ہی نہیں آیت نمبر چوبیس ان گمراہ لوگوں نے ساری قوم کو غلط راستے پر ڈال رکھا ہے اب تو اے خدا ان سرکشوں اور ظالموں کے علاقت اور بربادی کی رفتار کو تیز تر کرتے گمراہی کو قرآن کریم نے پہاڑی کی چوٹی سے نیچے کی طرف آنے یا گرنے سے تشبیح دی ہے جب کوئی شہ چوٹی سے نیچے گرنے شروع ہوتی ہے تو شروع میں اس کی رفتار بہت تھوڑی ہوتی ہے جون جون شہ نیچے کی طرف بڑھتی ہے تو تو شہ کے گرنے کی رفتار میں تیزی ہوتی چلی جاتی ہے یوں گمراہ لوگ اپنے ہی زورت رون سے تباہی کے جنم میں جا گرتے ہیں آیت نمبر پچیس چنانچہ وہ اپنے غلط کاریوں اور خطاکوشیوں کی وجہ سے اگر ہو گئے اور پھر جہنم کے عذاب میں مبتلا ہو گئے سو انہوں نے دیکھ لیا کہ خدا کی سوا ان کا کوئی مددگار نہیں تھا طبعی قوانین کے تحت آنے والے حادثات سے طبعی قوانین کے مدد سے بچا جا سکتا ہے تھوڑے سے تو لوگ تھے خدا کے لیے کیا مشکل تھا کہ نوح علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو اٹھا کر کسی محفوظ مقام پر پہنچا دیتا لیکن یوں محفوظ کرنے سے ہمارے لیے مثال یا نمونہ نہ بن سکتا تھا کہ طبعی حوادث کی احلاکتوں سے بچنے کے لیے طبعی تدابیر اختیار کرنی جاہی ہیں ان کے محفوظ کرنے کے لیے خدا نے کشتی بنانے کا حکم دیا جو طبعی قوانین کے مطابق چلتی ہے مخالفین دیکھتے تھے اور مزاق اڑاتے ہوئے چل دیتے تھے اگر انہیں بھی حضرت نولہ السلام کی دیکھا دیکھے اپنی حفاظت کے لیے کشتی بنا لی ہوتی تو وہ بھی بچ جاتے کیونکہ طبعی قوانین کا نتیجہ بھی اٹل ہوتا ہے اور خدا اپنے قوانین چاہے وہ اخلاقی ہو یا طبعی کو کبھی غیر محصر نہیں کرتا آج بھی طبعی تباہیاں آئیں گی لیکن ان سے مدافعت کے لیے انسان کو طبعی مدافعتی انتظام کرنا ہوگا آیت نمبر 26 نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا کہ ان سرکشوں میں سے کسی ایک گھرانے کو بھی ملک میں بزنے کے لیے باقی نہ چھوڑ آیت نمبر 27 اگر ان کو باقی چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور پھر ان کے زیرے تربیت ان کے اولاد بھی انہی جیسی سرکشوں نافرمان ہوگی لہٰذا تو ان کا سلسلہ ہی ختم کر دے آیت نمبر 28 نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب تو ان سرکشوں کی درازدستی سے میری اور میرے ماں باپ کی حفاظت فرما جو مومن ہیں اور جو میرے اہل خانہ میں سے ایمان لائے ان کو بھی اور تیگر مومن مردوں اور عورتوں کی بھی حفاظت فرما اور ان جالم اور سرکشوں کی تباہیوں اور بربادیوں میں مزید اضافہ کیا جا سورہ 71 آیات 26 تا 28 حضرت نوح علیہ السلام کے قواہش پر مبنی ہیں لیکن خدا کے قوانین کسی کے قواہش کے مطابق کام نہیں کیا کرتے کیونکہ خدا جذبات سے پا ہے قوم نوح علیہ السلام غرق اس لیے ہوئے کہ ان کی محلت کا وقفہ ختم ہو چکا تھا ظاہر ہے کہ وہ ایک طبعی توفان تھا اور طبعی توفان کافر اور مومن میں تمیز نہیں کیا کرتا اس لیے جب وہ ہلاک ہوئے تو ان کے بچے بھی ہلاک ہو گئے اگر یہ طبعی توفان صرف کفار کے لیے ہوتا تو حضرت نوح علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو کشتی کے ذریعے بچانے کی کیا ضرورت تھی پھر تو توفان صرف کفار کو ہلاک کرتا اور حضرت نوح علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو کچھ نہ کہتا صدق اللہ العظیم یہاں سورہ نوح اقتطام پذیر ہوئی شکریہ